دوہزار بیس میں مور دن ففٹی فلمز کی ریلیز ایکسپیکٹر ہے ریلیز ہونے والی فلمز میں ملٹی سٹارر اور ڈیفرن جانرز کی فلمز کی وجہ سے سینما شائقین کو یقیناً ورائیٹی دیکھنے کو ملے گی ان فلموں میں ایک اور انٹرسٹنگ اور ہارر کومیڈی فلم کا اضافہ ہو گیا ہے جس کا ٹائٹل ہے پیچھے تو دیکھو جس میں یاسر حسین لیڈنگ کیریکٹر پلے کر رہے ہیں جبکہ فیمیل لیڈ پلے کر رہی ہیں نوال سعید جو ہمیں یقین کا سفر ایک لڑکی عام سی اور کبھی بینڈ کبھی باجہ جیسے ڈراماز سے اپنی ایکٹنگ سے متاثر کر چکی ہیں اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں سید آتف علی پیچھے تو دیکھو کی مزید تفصیلات جاننے کیلئے ہم نے رابطہ کیا سید آتف علی سے جو نہ صرف فلم کے ڈائریکٹر ہے بلکہ وان اف در رائٹرز بھی ہیں اور انہوں نے شیئر کی ہمارے ساتھ فلم سے ریلیٹڈ سم ایکسکلوزیو انسائٹ انفرمیشن کانی یہ کنیری تھی اس کے بعد اکے کہتے ہیں میرے دو دوست ہیں محمد جاسر و مانم مجید نوولیسٹ ہیں محمد جاسر دوستے دو ہماری جہنیہ مانگری تو میں نے انکو شامل کیا کیونک دنیا دور میں جو فلمیں لکھے آتے ہیں تین چار لوگ ملکے لکھتے ہیں یہ پریکٹس ہے دنیا دور گی تو میں نے کہا کہ جہاں ہمارے ہیں پاکستان نے چکے کو تاکے میں سب کچھ ہوں تو میں نے کہا نہیں ہم تین ملکے لکھتے ہیں سلم کو تو وہ میں نے پر لکھے آتے ہیں اور بڑا ٹھا چھتے ہیں سلم ہیتر واد چھرے گئے پروز کی ہوتل میں رہی کم رہی تی نو اور میں نے پندر دنیا ملکے پورا پہلا درافت تسکا ہو کیا اس کے بعد ہی منایا پر یہ ہوا اور ایم جیسٹی زیادہ بہت نہیں ہونے پر میں نے ایوریڈی کو بھیجا ہے تو آنان سابر جونسٹی شاندہ آپ انہوں نے ویلکم کیا اور انکہ صحیح اس کو بناتے ہیں تو میری کمپنی اس کی تو ہم نے اور ایوریٹی پکچرز نے پھلکے ایک منایا فامولا اور ہم لوگوں نے پھر اس کو شروع کر دی اس کی کاس ہوگا رہا تو یہ ہے کہ اس کے آر دن میں شوٹنگ باقی رہی ہے تکرین شوٹ مکمل ہو چکی ہے 70% 70-80% مکمل ہوگی اس کی اور ہیدر وال میں شوٹ ہوئی ہے even 7-8 دن بھائی کراچی میں یہ مکمل پیچھے تو دیکھو ایک ہورر کامیڈی فلم ہے جس کی کہانی پاسٹ اور پریزن کے گرد گھونتی ہے اور فلم کا پلوٹ کافی انٹرسٹنگ ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سٹوری لائن پر پاکستان میں اس سے پہلے کام نہیں کیا گیا فلم میں ہورر، تھرل اور ایڈونچر کے ساتھ ساتھ پانچ کیچی میوزیکل ٹریکس بھی شامل کیا گئے ہیں پیچھے تو دیکھو سکرین شوٹ پروڈکشنز اور ایور ریڈی پکچرز کی جوائنٹ پروڈکشن ہے پرسین تک مکمل ہو چکی ہے اور رومیننگ شوٹ آئندہ چند دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا جس کے بارے میں مزید تفصیلات ہم آپ کو آنے والے دنوں میں بھی دیتے رہیں گے انٹرٹینمنٹ سے جڑی تمام خبروں کے لیے جڑے رہے ہیں انٹرٹینمنٹ پاکستان کے ساتھ